یہ شونترارو جی کو تمہیں جانتا ہوں بڑے کام وہ عرصے سے کرتے آئے ہیں میں ان سے آج بھی جب بات ہو رہی تو یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بتا رہے تھے کہ اس گاؤں میں صرف ساتھویں جماعت تک کا ایک سکول تھا اور اگر وہ ہائی سکول نہ ہو جاتا تو تو ان کی پڑھائی نہ ہو پاتی اور اس شروعات سے چل کے آج آپ کے اس گاؤں میں آپ کے اس قصبے میں ایگری کلچر کالیج ہے دوسرے سکول ہیں کالیجز ہیں یہاں تک پہنچنے کا سفر بڑا لمبا سفر ہے اور وہ آسانی سے نہیں بنتا اور اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ اس منزل تک پہنچ کے رکے ہوں وہ اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کام میں شامل ہیں یا جو اس کام میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں یا جن کو وہ سنگے میل بنانا چاہتے ہیں مائل سٹون سامنے رکھنا چاہتے ہیں اتصال دینا چاہتے ہیں آپ کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں انہیں آج یہ سمان دے کر انہوں نے اور بڑا کام کیا ہے وہ میری نظر میں پہلے سے اور کہیں بڑے ہو گئے ہیں میں سولہ سال پہلے جب یہاں آیا تھا تو میں جانتا ہوں کہ اس وقت مجھے پچاس ہزار پننوں والی کتاب نظر آئی تھی پرشانت نے بہت صحیح کہا مجھے یاد دلایا یہ بالکل سچ ہے پرشانت لیکن وہ کتاب بند نہیں ہوئی وہ بڑتی جلی جا رہی ہے اس کا سائز اس کا زخیم بھرتا چلا جا رہا ہے اور اس میں اب نئے پنیں جو جوڑے وہ دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے ان سے اتصال بڑ گیا ہے اور شکر ہے کہ تم نے وہ باگ تھام لیا ہے اور سنبھال لیا ہے میں اس یوک پیڑی کو مبارک بات دیتا ہوں میں آپ سب کے اندر چہروں کے اندر ہندوستان نظر آتا ہے مجھے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان اسی طرح سے پلتا رہے اور اسی طرح آپ کا گاؤں آپ کا یہ گاؤں پورا موڈل نظر آتا ہے مجھے جس طرح سے ترقی کروا رہے ہیں اور یہ پرتشتھان نے جس طرح سے شروع کیا ہے کہ یہ موڈل ہونا چاہیے جہاں سائنس اور ایجوکیشن اور سکشہ آپ کاش سارا ہندوستان ایسے ہی نظر آئے جس طرح سے آپ نے یہاں پہ یہ شروعات کی